بوریل کونی فرز فورسٹ کی سے پہلے ہم نے ڈسٹیبوشن دیکھی اس کی جو ہے وہ کلائمیٹک کنڈیشنز جو ہے وہ دیکھی اب جو ہے وہ ان بوریل کونی فرز فورسٹ کا جو ہے وہ فلورہ اور پانہ جو ہے وہاں پہ کیسا ہے اس کو ہم ذرا discuss کرتے ہیں بوریل کونی فرز فورسٹ کے اندر جو ہے جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کونی فرز فورسٹ تو کونی فرز ہمیشہ کون بیرنگ فوریسٹ ہوتے ہیں جس کے اوپر وہ کونز لگتی ہیں اور یہ جمینسپرمک جو پلانٹس ہوتے ہیں جمینسپرمک پلانٹس ہیں ان کو ہم ان پلانٹس میں شامل کرتے ہیں جو ایور گرین ہیں نیڈر لائک تریز ہیں اور ان کے اوپر جو سیڈز ہیں وہ ہمیشہ نیکیڈ فارم میں جو ہیں وہ ہوتے ہیں میس کہ وہ فروٹ کے اندر انکلوز نہیں ہوتے ہیں تو یہ جو ہے کونی فوریسٹ اس میں اسی کریکٹرسٹک کہ پلانٹس رہے ہیں وہ پائے جائیں گے کہ ایورگرین ہوں گے جیمنوس پامک جہاں وہ گروپ سے تعلق رکھنے والے ہوں گے ڈراؤٹ ریزسٹنٹ ہوں گے جہاں وہ ہاں پہ جو کہ رین فال کم ہے لہٰذا ان کی جو روٹس ہیں وہ بہت ڈیپ ہیں کہ وہ سوائل سے جہاں وہ موائسٹر اور اپنے ایسنشل ایلیمنٹس کو جہاں ابزوب کریں اور جہاں وہ گروہ کریں پھر جو یہ جو کونیفرز کے جو ایورگرین جو ٹریز ہوتے ہیں امومن یہ بہت ڈال ہوتے ہیں اور جہاں وہ اوپر جا کے ایک دوسرے کے ساتھ ان کی جو نیڈر لائٹ ٹریز ہیں جیسے وہ پھیلتے ہیں تو وہ دنس سی کینوپی سی جہاں ایک کمر سا جہاں وہ بنا لیتے ہیں تو یہ جہاں جب دنس کینوپی ہوگی تو وہ ایک لائٹ اور جہاں اس کو جہاں وہ رزیسٹ کرتی کہ لائٹ جہاں وہ زمین تک نہ پہنچ سکے لیکن بہت سی جگہوں پر کنوپی جو ہے وہ تھوڑی ساری اوپن بھی ہوتی ہے تو لائٹ زمین پر جہاں وہ پہنچ بھی جاتی ہے لہٰذا جو ایسے چھوٹے پلانٹ جس میں ہرپز یا شربز ہوتی ہیں چونکہ لائٹ زمین تک نہیں پہنچ رہی ہے تو وہ بلے جو پلانٹس ہیں وہ وہاں پر اتنے زیادہ جہاں وہ ڈیولپ نہیں کر پاتے ہیں اس کا مطلب ہے جو انڈر سٹوری ایک جو ہے لیئر ہے پلانٹس کی ان فارم آف ہبز اینڈ شربز جہاں وہ یہاں پر نہیں ہوگی عمومن دور دور جہاں یہ کونیفرز فورس جہاں وہ پائے جائیں گے ایک دوسرے سے ایک مناسب فاصلے کے اوپر ہوں گے کنوپی جو ہے وہ بنائیں گے سم ٹائم جہاں کچھ ایسے کونیفرز جو فورس ہوتے ہیں جو کہ سپر سٹوری جو ہے وہ بناتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ایک نارمل ہائٹ والے کونیفرز سے بھی زیادہ اوپر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں لیکن وہ پھر ایک ڈس کانٹینویس فورم میں پیچس کی فورم میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ پریزنٹ ہوں گے جو زمین کے اوپر جو ہے وہ عمومن لائکنز جہاں وہ پائے جائیں گے مینز جو ہے وہ الگی اور فنجائی کی اسوسییشن ہے وہ پائے جائیں گی بہت سارے جو ڈیڈ لیوز ہوتے ہیں وہ زمین پہ گر جائیں گے تو فورسٹ جو لیئر ہے جو گراؤنڈ لیئر ہے اس کے اوپر آپ کو جو ہے ویسے گرین سا بلیکٹ بھی جو ہے وہ مل سکتا ہے جسے ہم کلوروفل کا بلیکٹ زیادہ ہی بات ہے جہاں جہاں پہ گرین کلرک کے لیفز ہیں اور جو لیفز ہیں ان کے اندر جو کلوروفل ہے تو وہ جو ہے وہ کلوروفل کا بلیکٹ جو ہے وہ ہمیں نظر آسکتا ہے اس کے اندры جو شارٹ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ اس میں تیمپریچر میں بھی جو ہے وہ فلکٹویشن نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ تیمپریچر جو ہے وہ ہائی ہو جائے وہاں پہ بھی جو ہے وہ کولڈ سمر کی فارم جو ہے وہ رہتی ہے لیکن اس چھوٹے سے سمر سیزن کے اندر بھی یہ جو پلانٹس ہیں یہ خوب جو ہے وہ بڑھتے ہیں پھلتے پھولتے ہیں اور ان پلانٹس کی سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان کی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ ایون جو تیمپریچر ہے وہ لو ہے ایون وہ سیزن شارٹ ہے مگر جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ پروڈکٹیوٹی ان کی زیادہ جو ہے وہ ان کے جو سٹیمپ ریجن ہے وہاں نظر آتی ہے وہ اس کا جو ڈائی میٹر ہے سٹیمپ کا وہ جو ہے وہ چوڑا ہو جاتا ہے اور جہاں جہاں یہ کونیفرز کے فارسٹ پائے جاتے ہیں یہ در حقیقت دنیا کے وہ بیسٹ ریجن ہے جو کہ تیمبر جو ہے وہ پروڈیوس کرتے ہیں کیونکہ یہ جو ان کا جو سٹیمپ ہے جو تنہ ہے وہ بہت ہارڈ ہوتا ہے وہ بہت وڈی ہوتا ہے لہٰذا جو ہے یہ وڈ پروڈیوسنگ جو ہے وہ ایریاز کہلاتے ہیں جہاں جہاں پہ بھی دنیا میں پائے جائیں گے ان میں جو پائے جانے والے کچھ سپیسیفک پلانٹس جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ نظر آ رہے ہیں اس سلائٹ کے اندر نوٹ بوریل فورسٹ جسے ہم تیگیا کہتے ہیں وہاں پہ ہم انہیں ذرا آ رہے ہیں اور اگر ہم اس میں دیکھیں تو ان کے اندر جو ہے وہ ان کے پتوں کی جو ہے وہ شیپ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے ساتھ میں جو ان کے کونز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے ان جو ہے وہ پلانٹس کے نام لکھے میں ہیں کہ یہاں کون کون سی جو ہے وہ ٹری سپیشیز جو کہ جمنوس پامک ان نیچر ہے کون بیئرنگ ہے وہ ہے پائے جائیں گی جس میں جو ہے وہ پروس ہے پھر جو ہے وہ پر ہے پھر جو ہے وہ بلاسم پر ہے جیک پائن ہے پیپر بریچ ہے یہ ٹریز جو ہے یہاں پائے جائیں گے ان کے پتوں جو ہے ان کی ایک دوسرے سے جو ہے وہ تھوڑی ساری شیپ ڈیفرنٹ ہے ان کی جو کونز ہیں ان کی شیپ جو ہے وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اور یہاں پہ جو کونیفر فورسٹ ہے جیسے اس سے پہلے بتایا کہ جو نیڈلز ہیں نیڈل لائک لیف جو زمین پہ گر جاتے ہیں اس کی ڈی کمپوزیشن کا پروسس جو ہے وہ بہت سلو ہوتا ہے اور سلو ہونے کی وجہ سے جو ہے جو نیوٹرینٹس اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں وہ ریلیز نہیں ہوئے وہ بیک انٹو دا انوائرمنٹ نہیں ہوئے وہ دوبارہ جو ہے وہ ایک ایکو سسٹم کے اندر جو سائیکل چل رہا ہے نیوٹرینٹ سائیکل اس کے اندر ابھی انٹر نہیں ہوئے تو وہ جو سوائل ہے وہ ایسیڈک ان نیچر ہو جاتی ہے تو ایسیڈک سوائل کو جو ہے ہم پوڈوزولک سوائل جو ہے وہ کہتے ہیں یہ جو کونیفرز فارسٹ کا فانہ ہے جیسے اس سے پہلے بتایا تھا کہ جیسا جو ہے وہ کلائمیٹ ہوگا وہ ویسے ہی جو ہے وہ ٹریز یا پلانٹس جو ہے اس کو سپورٹ کرے گا کہ وہ وہاں پہ گروہ کریں اب جیسی ہی ٹریز ہوں گے وہ ویسی ہی جو ہے ان اینیملز کو جو ہے وہ وہاں پہ ان کی لائف کو سپورٹ کریں گے جو کہ ان کو پر گزارہ کر سکیں بہت جو ٹھک کنوپی والے ٹریز ہیں ان کے اندر چھپنے کی ان کے اندر جو ہے وہ alternate food source کی بہت زیادہ صلاحیتیں ہیں لیکن جو کونیفرز ہیں جو بلکل سیدھے سیدھے ہیں ان کی کنوپی اوپر جا کے جو ہے وہ ڈینس ہوتی ہے وہاں پہ جو ہے اور نٹس وہاں پہ لگتے ہیں کونز وہاں پہ لگتی ہیں ان کے اندر جو ہے وہاں پہ جو آپ کے پاس فانہ ہے وہ بلکل distinguish سا ہمیں نظر آتا ہے red squirrel جو ہے وہ بہت کیونکہ جو squirrel ہے یہ ان nuts کو کھاتی ہے اور ایک squirrel کی بڑی خوبصورت سیادت ہوتی ہے یہ نہ صرف nuts کو کھاتی ہے بلکہ جو اس سے توڑا نہیں جاتا اس کو کہیں زمین میں دبا دیتی ہے تو nature نے اس کو ایک god gifted صلاحیت جہاں وہ دی ہے کہ جہاں وہ دبا دیں گی اس کو خود بھی یاد نہیں رہتا کہ میں نے یہاں پہ جو ہے وہ کوئی nut کا جو ہے وہ basically ایک seed ہے کہ میں نے کبھی دبایا تھا اس طرح جو ہے وہ without human interference جو ہے وہ وہاں پہ دوبارہ جو ہے وہ plant وہاں پہ اگ جائے گا اس کو جو ہے وہ ecology جتنے factors ہیں وہ اس کو support کریں گے اور وہ بلا کر ایک جو ہے tree بن جائے گا اس طرح جو ہے وہ ان forest کی اندر جو ہے وہ درختوں کا اگنا جو ہے وہ جاری رہتا ہے وہ species کی continuity جو ہے وہ جاری رہتی ہے وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ owl بھی ملے گا وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ cockpull بھی ملے گا وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ خرگوش بھی ملے گا وہاں پہ آپ کو fox جو ہے وہ بھی نظر آئے گا وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ large harby war جو animals ہیں وہ بھی نظر آئیں گے ان میں rendiers بھی ہو سکتے ہیں ان میں prog horns بھی ہو سکتے ہیں ان میں جو ہے وہ اس طرح بارہ سنگے جو ہے جو کہ main harby war animals ہیں وہ بھی ہوں گے وولف یا فاکس ہے وہ بھی جو ہے وہ آپ کو نظر آئیں گے وہاں پہ گوٹس جو ہے وہ پالی جا سکتی ہیں کیونکہ ان علاقوں میں جو ہے وہ جو گوٹس ہیں ان کو وہ domesticated animals ہیں جن سے جو ہے وہ گوٹس حاصل کیا جاتا ہے وہ پائی جاتی ہیں یہاں پہ بوریل کونیفرس فورسٹ میں پائے جانے والے بہت سارے جو ہے وہ آپ کو جانور نظر آ رہے ہیں جیسے یہ جو ہے وہ بارستنگا ہے جیسا ہمارے پاس یہ جو ہے وہ ایگل ہے یہ یہاں پہ جو ہے وہ ایسی گوٹ ہے جو کہ جنگلی ہے اس طرح کی جو گوٹ یا اس طرح کی جنگلی بکرے ہیں یہ پاکسانی جو اوپر کے علاقے ہیں جو بہت تھنڈے ہیں جہاں ذرا برف جمی رہتی وہاں بہت عام ہیں اگر وہاں کہیں پہ تھوڑی جہاں پر لیک سا بن گئے ہیں وہاں پہ آپ کو ڈکس بھی نظر آئیں گی وہاں پہ جو ہے وہ بلیک اور براؤن بیر جو ہیں بہت واضح نظر آئیں گے وہ بہت فر والے جو ہے اوکس جسے ہم بیسنس کہتے ہیں وہ نظر آئیں گے جہاں پہ برف چمی ہوگی وہاں سیلز جو ہے وہ نظر آئیں گے آوز جو ہیں وہاں نظر آئیں گے رینڈیر جو ہے وہ نظر آئے گا وہاں پہ اس قسم کے تمام کی تمام ایک کمیونٹی فارم کے اندر جہاں وہ اس ایکو سسٹم کے اندر جہاں وہ رہتے ہیں اس ایکو سسٹم کی جتنے فیکٹرز ہیں جہاں وہ اے بارٹک ہیں وہ ان کی لائف کو جہاں وہ سپورٹ کرتے ہیں یہ ایک جوسٹے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بھی جہاں اینمل اس کی ایک اپنی اس فوڈ چین کے اندر جہاں وہ ایک رول ہے یا تو وہ خود جہاں وہ کسی پلانٹ کی گروت کو جہاں وہ روپنے کا کام کرتا ہے اور اس کے بعد جہاں وہ جو اینمل ہے اس کو کوئی دوسرا اینمل شکار کر لیتا ہے اور اس طرح سے زندگی کا ایک جو پیہ ہے یا سائیکل ہے وہ ان ایکو سسٹم میں جو بہت تھنڈے ہیں جہاں سوئر کنڈیچنز ہیں وہاں پہ چلتا رہتا ہے